بیف پلاو کی جو بہترین ریسپی ہے وہ تو کے پی کے کی ہے تو کے پی کے کا جو بیف پلاو ہوتا ہے وہ سادہ مثالوں کے ساتھ بنتا ہے کم مثالوں کے ساتھ بنتا ہے اور بہت زیادہ اس کا ٹیسٹ اچھا ہوتا ہے تو آج کی ریسپی بہت سپیشل ہے اگر آپ نے بھی بیف پلاو بنانا ہے تو ویڈیو کو فالو کیجئے گا مکمل ویڈیو دیکھیں چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں یہ ایک ریکویسٹ ہے آپ سے تو آئیے بیف پلاو بناتے ہیں سب سے پہلے ون کیجئے آپ بیف لے لیں فیٹ کے ساتھ آپ لیں تھوڑی تھوڑی فیٹ اس میں ہونی چاہیے اور ہڈی بھی ضرور ہونی چاہیے ایک عدد پیاز لے لیں اور لیسن لے لیں ادرک لے لیں لیسن اور ادرک ضرور اس میں ایڈ کریں ون ٹیبل سپون میں نے نمک لیا ہے زیرہ لیا ہے ون ٹیبل سپون دھنیا ون ٹیبل سپون اور اس کے ساتھ ہی سون فن ٹیبل سپون یہ اپشنل ہے اگر آپ کو ٹیسٹ نہیں پسند تو اس کو چھوڑ دیں یہاں پہ گرم مثالوں میں یہ بادیان ہے اور اس کے ساتھ یہ دارچینی ہے موٹی الائچی ہے چھوٹی دو عدد الائچیاں ہیں اور کالی مرچے دس سے بارہ دانے اور ان کو یہاں پہ سب سے پہلے ہم ایک پوٹلی میں باندھ لیں گے اور اس کے ساتھ جتنے مثالیں میں نے آپ کو بتائے ہیں ان کی پوٹلی بنا کے تو ہم جو ہے جب بیف کو رکھیں گے یخنی کے لئے تو ہم ان چیزوں کو اس کے اندر ایڈ کر دیں گے پوٹلی کا یہ بینفٹ آپ کو ہوگا کہ آپ نہ کھڑے مثالوں کو آرام سے یخنی کے بعد نکال سکتے ہیں تو وہ بعض اوقات آپ کو اچھے نہیں لگ رہی ہوتے تو یہاں پہ سب سے پہلے میں نے بیف ایڈ کر دیا ہے یہاں پہ ککر کا استعمال کروں گی کیونکہ اس کو گلانے کے لئے ٹائم چاہیے ہوتا ہے تو ڈیڑھ لیٹر پانی یا دو لیٹر پانی میں اس میں ایڈ کروں گی نمک وان ٹیبل سپون بھرکس میں ایڈ کر دیا ہے اور یہ تمام جو مثالیں ہیں وہ ایڈ کر دیں گے پیاز لیسن ادرک کھڑے مثالوں کی پوٹلی اور باس اسے کر لیں گے بند تو جو نمک میں نے ڈالا ہے وہ جو ہے کافی ہے یخنی کے لئے تو تقریباً جو ہے بیس سے پچیس منٹ کے بعد گوشت ہمارا گال چکا ہے بہت اچھے سے یخنی تیار ہو چکی ہے پوٹلی کو ہم کر لیں گے الگ کیونکہ سارا الگ چلا گیا ہے یخنی کے اندر تو اب ہم اس کو ڈرین کر لیں گے چھان لیں گے تاکہ گوشت الگ ہو جائے اور یخنی الگ ہو جائے ہماری تقریباً ون لیٹر کے قریب یخنی ہمارے پاس جو ہے ریڈی ہوئی ہے بہت ہی ٹھک اور بہت مزیدار سی یخنی ہے باسمتی رائس لے لیں ون کیجی کے قریب اور انہیں تھرٹی منٹ کے لیے آپ سوک کر کے رکھ لیں گرم مثالہ میں نے لے لیا ہے ون ٹی سپون ون ٹی سپون میں نے سرخ مچ لیا ہے نمک لیا ہے اور اس کے ساتھ ہی یہاں پہ ٹیماتر لے لیے ہیں دو عدد ایک کپ میں نے دہی لیا ہے تو سب سے پہلے ہم ایک کپ آئل ایڈ کر دیں گے پیاز کو اس میں گولڈن سا کر لیں گے اور جو ہے اس کے ساتھ ہی یہ دیکھیں پیاز میں نے ایڈ کر دیا ہے اور اس کا کلر ہلکا سا چینج ہونے دیں گے اور اس کے بعد جو گوشت ہم نے لگ کر لیا تھا اس کا تمپریچر اچھا ہاں سے ڈاؤن ہو چکا ہے اب اس کی ہم بنائی کر لیں گے گوشت کو ہلکا سا تھنڈا کر لیں اور اس کے بعد اگر بنائی کریں تو وہ ٹوٹتا نہیں ہے اور زیادہ اچھا اس کا کلر آتا ہے تو یہاں پہ جو ہے میں اس کی بنائی کر رہی ہوں مٹن میں نے یہاں غلطی سے جو ہے لکھ لیا ہے لیکن ایکچلی یہ ویف ہے تو یہاں پہ ٹیماتر میں نے ایڈ کر دیا ایک بڑا ٹیماتر چاپ کر کے ایڈ کی ہے میں نے اور اس میں جو سپائسز میں نے آپ کو بتائی ہیں ساتھ میں ہری مرچ بھی جو ہے دو عدد آپ ایڈ کر دیں ہری مرچ سے پلاو کا ٹیسٹ بہت اچھا ہوتا ہے دھئی ایڈ کر دیں دھئی سے بھی جو چاول ہیں وہ بالکل کھلے کھلے بنیں گے اور ٹیسٹ بہت اچھا ہوگا جو ہیک ہوتی ہے نا گوشت کی وہ بھی ختم ہو جاتی ہے دھئی ایڈ کرنے سے تو یہ دیکھیں کتنا اچھا کلر آ چکا ہے ہمارا گوشت کا بیف کا تو اب اس میں جو ہے نا ہم یخنی ایڈ کر دیں گے میئرمنٹ کر لیں گے تقریبا تین گلاس میرے پاس چاول تھے تو اس میں میں نے ایک گلاس پانی کا بھی ایڈ کی ہے اوورال میں نے پانچ گلاس پانی ایڈ کی ہے تو تھوڑا سے سرکہ ضرور ایڈ کیا کریں چاول میں اس سے چاول ٹوٹتے نہیں ہیں اور بالکل کھلے کھلے رہتے ہیں تو اب اس میں بائل آ چکا ہے چاول ایڈ کریں گے اور دس منٹ کے لیے جو ہے کوک کریں گے یہاں پہ میں نے تھوڑا سا پودین ایڈ کی ہے دس منٹ میں یہ جو ہے ہمارے رائس یہ دم لگا دیں گے فائف ٹو ٹین منٹس کے لیے اور یہاں پہ ازان بھی ہو رہی ہے تو بس ویڈیو کو جللی جللی کمپلیٹ کرتے ہیں اور یہاں پہ یہ دیکھیں مزیدار سا ہمارا بیف پلاو ریڈی ہو چکا ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا بہت ہی زبردست اس طریقے سے پلاو بنے گا دعا میں یاد رکھے گا اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ